اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اکمئین میرے بھائیو بزرگو دوستو ایک سوال ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو اور کوئی شخص دیر سے آتا ہے اور اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں جماعت کی تو پھر بعد میں وہ کیسے ادا کرے یعنی مثال کے طور پر دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں یا تین رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ اس کو ادا کیسے کرے گا بعض لوگ نماز کو الٹی پڑتے ہیں جب نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ ایک رکعت جب چھوٹ گئی ہے تو وہ جب سلام پھیرنے کے بعد میں یعنی ایک رکعت ملی ہے اور تین رکعت چھوٹ گئی ہے تو اب انہیں تین رکعتیں پڑھنا ہے اب وہ تین رکعتیں پڑھتے کیسے ہیں جب سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی نماز وہاں سے شروع کرتے ہیں جب سلام پھیر دیا جاتا ہے تب وہ ان کی نماز وہاں سے شروع ہوتی ہے گویا کہ وہ جماعت کی نماز کو اپنی نماز شمار کرتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس نماز کو کیسے ادا کرنا چاہے بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ پروکار طریقے سے چلتے ہوئے آؤ اور اتمنان کو لازم کرو جب نماز امام کے ساتھ پالو تو وہ امام کے ساتھ پڑھو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کرلو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے اور کچھ رکعات فوت ہو جانے کی صورت میں نماز کو مکمل کرنے کی تعلیم فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کسی کو بھاگ کر جماعت کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ اس خیال سے دوڑنا شروع کر دے کہ مجھے جماعت کی نماز مل جائے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ پروکار طریقے سے پرسکون ہو کر مسجد کی طرف آؤ اور اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو جماعت سے مل جاؤ اور اگر جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت ہے تو دو رکعات تایت المسجد ادا کرو لہٰذا ازان سنتے ہی مسجد میں آنا چاہیے تاکہ لیٹ ہونے کی وجہ سے تیز دوڑنے کی نوبت نہ آئے مسجد کی طرف نماز کیلئے پروکار طریقے سے پرسکون حالت میں چلتے ہوئے آنا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ ہے ثابت ہوا کہ بعد میں آنے والا امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے اس حدیث سے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے اور جس حالت میں امام ہو وہی حالت اختیار کرے یعنی اگر امام سجدے میں ہے تو بعد میں ملنے والا بھی نیت باندھے اور سجدے میں چلا جائے جتنی رکعات امام کے ساتھ مل جائے وہ امام کی اختیار میں پڑھیں اور جو رہ جائے انہیں امام کے سلام فیرنے کے بعد پورا کریں اب اس صورت میں امام کے ساتھ ملنے والی رکعات مقتدی کی پہلی رکعات ہوگی امام کی جو بھی رکعات ہوئی ہو لیکن مقتدی جہاں شامل ہو رہا ہے وہ اس کی پہلی رکعات شمار ہوگی امام کی رکعات مقتدی کی رکعات نہیں ہوگی جہاں پر مقتدی جماعت میں شامل ہوا ہے وہ اس کی پہلی رکعات ہوگی مثال کے طور پر امام دو رکعات پڑھ چکا ہے بعد میں آنے والا تیسری رکعات میں آ کر میرا تو وہ رکعات امام کی تو تیسری ہے جماعت کی اور امام کی تو وہ تیسری رکعات ہیں لیکن مقتدی کی وہ پہلی رکعات ہیں جو ابھی آ کر کے شامل ہوا ہے بقیہ دو رکعات امام کے سلام فیرنے کے بعد پوری کرے گا اب تیسری بات یہ ہے فقہہ کے نزدیک جو امام کی رکعات ہوگی وہی مقتدی کی ہوگی یہ فقہہ کا اشتہان ہے فقہہ کرام کے نزدیک جو امام کی رکعات ہوگی وہی مقتدی کی ہوگی مگر یہ بات اقل کے بھی خلاف نہیں کیونکہ یہی بات درست ہے کہ بعد میں آنے والا اپنی پہلی رکعات سے نماز شروع کرے اور امام کے سلام فیرنے پر جو اس کی باقی رکعات ہے اسے مکمل کر لے اقل کے خلاف اس لیے ہے کہ نماز کو الٹی نہیں پڑھی جا سکتے اگر ہم جماعت کی نماز کو اپنی نماز شمار کریں گے تو پھر ہمیں اپنی نماز الٹی شروع کرنے پڑے گی یعنی اگر امام کی تیسری رکعات ہے تو ہم بھی تیسری رکعات سے اپنی نماز کو شروع کریں گے پھر الٹا نہیں ہو جائے گا سلام فیرنے کے بعد تو اس طرح سے نماز کو الٹی نہیں پڑنا ہے نماز کو سیدھی پڑنا ہے ہم جہاں پر جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں وہ ہماری پہلی رکعات ہوگی اور سلام فیرنے کے بعد میں جس طرح سے سلام فیرنے کے بعد میں ہم اپنی بقیہ نمازوں کو اسی طرح سے مکمل کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا اختتام ہو اختتام کرنے کے لیے جو ہے آخری حصہ پہلے ادا کیا جائے اور پہلا حصہ بعد میں ادا کیا جائے اس طرح تو اختتام کسی چیز کا نہیں ہوتا شروعات کی جائے گی تو اختتام ہوگا تو اس طرح سے نماز جب ہم جماعت کے اندر شامل ہو تو جہاں ہم جماعت کے اندر شامل ہوئے وہ ہماری پہلی رکعات ہوگی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے ساتھ ضروری ہے آپ کا ساتھ ضروری ہے موسیقی